موسیقی 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 مسیح صدی اللہ علیہ وسلم کہ ایک تاڑا ویجن کی ہے اور تسی کیوں کر دے اور خاص طرح تے آج دی بیٹھے کرن دا مقصد کی ہے جی سب سے پہلے جی میں دل دی گرائیاں بہت بہت شکر گزارا نیشنل ٹی وی دا وہ تواڑی ساری خدمت دا کہ تسی انہ ساری کوریج نو کور کر دے ہو میرا گول ہے وے کے سب سے پہلے کہ خدا نے منو اس دنیا جڑا کلایا وے میرا مقصد ہے کہ اسی اپنے لوگان دی خدمت کر سکیے اور پاکستان جڑا ہے اے ساڑا بہت ہی پیارا ملک ہے اور خدا نے سانو توفہ دیتا ہے اور اسی یہ دی جنیوی خدمت کریے اور اپنے لوگان دی جنیوی خدمت کریے اور کٹے اور میں سمجھنا کہ اسی دنیا دے کسی بھی کونے تے ہوئیے سانو اپنے ملک نو نہیں پلنا چاہی دا اے ملک جڑا ساڑا ترتی ماہ وے اور ترتی ماہ دی جنیوی خدمت کی تیجائے اور کٹے اور ایتھے جننے بھی لیڈر رہن دے نے چاہے ساڑے کرسچن لیڈر نے مسلم نے ہندو نے سکھ نے ساسی سب دی بڑی قدر کرنے اور پیار کرنے اور کوئی بھی بیٹک جڑی ہوں دی چاہے ہو سیاسی پوائنٹ آف یو نہ ہوئے ایڈوکیشن پوائنٹ آف یو نہ ہوئے یا سوشل بھی کسی طریقے نال بھی ہوئے میری کوشش ہندی ہے کہ میری کنٹیبیوشن کینی ہو سکتی ہے یا میں اپنے ملک لی اپنے لوگا لی کی کر سکنا ہوں اور میرے لی بڑی آنر دیگا لے کہ اگر میں اپنا ٹائم یا اپنے ریسورسز استعمال کر کے اپنے ملک لی کچھ کر سکنا تو میرے لی بڑی عزت دیگا لے میرے لی آنر دیگا لے میرا فرض ہے کہ میں اپنے ملک لی کچھ کرا آج دی جڑی بیٹھے کہ خاص طورت کرسچن لیڈریشپ دے حوالے نا ایدھے اچھے تسی آج دی ساری گلبات دا اور بین کلون دا کی مقصد سی ساڑا مقصد ایسے جی کہ اسی جنوی کرسچن ساڑے بچے نے جڑی یوں تھے اسی کس طرح انہ دی حوصلہ فضائی کر سکنے ہیں انہ دینا کھلو سکنے ہیں کہ ایک اچھی ہائر ایڈوکیشن کر کے اس ملک دی جڑی باگ دوڑ اور اچھے طریقے جڑی نہ کر سکنے کیونکہ ساڑی جڑی نئی جنریشن انہوں نے بہت ضرورت ہے کسی ایک ہائر ایڈوکیشن کریے اسی ماسٹر کریے پی ایچ ڈی کریے اور اوہ دے لئی میری کوشش ہے کہ میں اپنے پین پر آنو اپنے بچیاں نوں اگر اسی انہوں ہائر ایڈوکیشن لیسا نوں باروی یو ایسے وی لے کے جانا پی ساڑی ارگنیزیشن جڑی آل نے برے اسی اپنے مسیح پین پر آنو دن آل بچیاں دن آل کھلوانگے اور انہوں سپورٹ کرنگے اور انہوں اسی اگر لائے کے جانوانگے بہت شکریہ جی ساڑی نال برائٹ فرچر سوسائٹی اور آئی ایم آر اف دے چیرمن جناب سیمیل پیارا صاحب جڑے نے جڑے نے اور کیوں جو آج دی جڑی بیٹھک ہے اے آگو بھی نے اور اے ودائک بھی نے دے کیونکہ انہوں نے ہی ہے بیٹھک جڑی ہے آج دی سجائی سی اور خاص طورتے جو دو اسی مسیحی لیڈرشپ دی گل کر دے ہاں اور مسیحیان دے جڑے خاص طورتے جڑے آگو نے انہوں دی گل کرنے انہوں دے جڑے آنالے مطلب ساڑھے نوجوان نے ساڑھے یو اپی ڈی جڑی ہے وہ دی گل کر دے ہاں تصیح انہوں دے پہلے تھے میں نیشن نیوز چینل دا بڑا شکر گزار رہاں اور میں ہمیشہ کہنا ہے کہ خدا دا شکر ہے کہ ایک نعمتے کری کرسٹنز نو خدا نے بخشی ہے اور میں ایس تمام ٹیم نو اور جڑے اندے مالک نے یا کرے چلا رہے نے یا تمام کری پارٹی ہے انہوں دا شکر گزار رہاں کہ رائٹ ٹائم ٹو رائٹ انفرمیشن کریے او لوگاں تک جان دیئے آج دی کرا ساڑا میٹنگ کرون دا مقصد سی ہے کانفرنس تاں کہ او ساڑے لوگاں نل ساڑے سچوڈنس نل گالبات کر سکے اور دست سکے کہ ہائر ایڈوکیشن دی ویلیو کی ہے میں محسوس ایسی لی کر سکنا ہوا کہ میں ساڑا کڑا آدھا رہا ہے میں کوئی پنجی سال تو چلا رہا ہوا لیکن ایڈوکیشن دی ویا تو اسی بہت زیادہ پچھے ہوا لیکن اگر میں نہیں پڑ سکا ہے تو میں محسوس کرنا ہوا میں ایڈوکیشن ایڈوکیشن دی ایمیت نو سمجھنا ہوا ایس واسطے میں انہا ہی فکر ماندہ کنکہ اپنے بچیاں لی فکر ماندہ انہا ہی میں اپنے قوم دی بچیاں لی فکر ماندہ میں انہوں نے ایک لیول تے ویکھنا چاہنا ہوا کیونکہ کیڑا پریولج ایس وقت گورنمنٹ آب پاکستان حکومتے پاکستانی پاکستان دا کانسٹیوشن سانو دے رہا ہے ان دے چاہے ساڑے بچیاں ساڑے بہت زیادہ چانسیز نے کیونکہ ساڑے کول دو آپشنز نے ایک تیسی کوٹا تھی پائپ پائپ پرسن تے آ رہے ہیں خدا دا شکر ہے کہ سپریم کوٹ پاکستان نے دے تے بہت سٹکلی ایکشن دیا ہے اور ان دے تے فائی پرسن کوٹا جیڑا انہوں یقینی ایمپلیمنٹیشن بنایا جا رہے ہے ایک تے ساڑے کول اے پریولج دوسرا کڑے بچے ساڑے اگنے کڑے کے بہت زیادہ ایکٹیو نے اور بہت زیادہ یعنی کیوں میرڑتے اندے نے انہوں نے میرڑتے جوب سے گیاں نے تے اے بڑا ایک یعنی کہ اسی محسوس کارنے ہیں کہ منو آج میں ایک ایک اگزیمپل کرنا چاہونا ہوا کہ منو خوشی ہوئی کہ ٹاپ ون اینکر پرسن اصن نصار نے میری اوس بیٹی نو ڈسکس کیتا کڑی کے بلوچیستان جے پہلی کمیشنر بنی ہے اور انہوں نے اپنے بچے انہوں نے اگزیمپل دیتی اور انہوں نے میڈیا یعنی کہ جنگ گروپ نو ریکویسٹ کیتی کہ اندھا پورا انٹرویو پرنٹ کیتا جائے اور خدا دا شکر ہے منو خوشی ہوئی کہ سنڈے نو اندھا پورا انٹرویو پرنٹ سی میں سمجھنا ہوا کہ بیٹیاں ساڑییاں کیڑیاں نے تراشی ہوئی کونے دے پتھر دی ماند ہونیاں چاہی دیاں نے ایس واسطے آج دی کیڑی کانفرنس کرنے دا مقصد ہے کہ اسی بچے انہوں نے مواقع دی انہوں نے سنی ہے کہ مسئلے کتے ہیں اسی مل جول کے کسنا حل کر سکنے ہیں اور باہر دے لوگوں نے بھی اسی کہہ رہے ہیں کہ چانسز پیدا کرو تاں کے ساڑے بچے مواقع نے واصل کر کے لازمی نہیں ہے کہ اسی اندھا ناکی نوکری لی پڑھئیے ابھی ضروری ہے کہ اسی پاکستان دی خدمت کریے اور اسی پاکستان دی خدمت کر رہے ہیں ہاں اے پینٹنگز جیڑی ہے تو اسی ساڑے انہوں پتہ ہے کہ بے بے شمار پروجیکٹ نے اور خدا دا شکر ہے کہ ایسی ایک پروجیکٹ ہے جیڑا کیونکہ ایوی ایجوکیشن نہ لے اور ساڑے آرٹس دیکھڑے سٹوڈنٹس نے وہ یعنی کہ اپنے انہر دے لوگوں دازدے نے تے انٹر فیت ایک پرموشن واسطے سے یہ کانفرنس کیتی سی میں شکر گزارا امبیسیڈور آف سویس امبیسی دا کہ انہوں نے پروگرام نو سپانسر کیتا اور ایک اچھی کیڑی انہوں نے آکی یہ پروگرام اسی ہوتے ویک سکے تے اسی انہوں نے آکی آج لوگا نو کیونکہ ڈیفرنٹ جگہ تو لوگ آئے سن باہر دے سن کلرجی سی سیور سوسائٹی سی سٹوڈنٹس انہوں نے انہوں نے انہوں کی پینٹنگز جڑیاں نے ادھانیاں نے کسی ملخط پر پاکستان چاکی سا انٹر فیت لی رہ سکنے ہیں ایک دوجہ دے مذہب دی رسپیکٹ کار سکنے ہیں اور منو چنگی طرح یاد ہے کہ کڑی ساڑی انٹرنیشنل کانفرنس ڈیلیز فریڈم انٹر فیت حرمنی ہوئی سی اور منارٹی رائٹس اندہ چاہ سٹیٹمنٹ سی بڑی سٹرونگلی پریزنٹ ہو پاکستان دی کہ پاکستان دا وجود جیڑا او ناروہ سلوک دی وجہ تو آئی سی کڑی اکلی اتنال کیتا جاندہ سی اور کڑی مذہبی حام گی ہے اے ریاستان دی مفادلی اندی ہے تے آج دا کڑا کڑا سی ساڑا میں شکریہ دا کرنا ماں دبارہ تو نیشنل چینل دا کہ وہ کڑا ساڑا ساڑا دکھے کڑا تکلیف ہے کہ ساڑے بچے پڑھن اور ترقی کرن ترقی کرن تے میں اتھے ابھی گل کرنا چوننا ماں کہ کچھ ادھارے جیڑے ساڑے دیکھو ساڑا کیتلک ایڈیوکیشن بورڈ ہے پھر اندھا کی پاکستان چرچو پاکستان دے ایڈیوکیشن بورڈ ہے منو حرانگی ہوئی ہے کہ چانک میں کل فارم دیکھیا ہے کڑا کے فرسٹ یر دے سٹوڈنٹ آندا جا رہا سی تو اندھے چھے فارم چھے میں ایک بیٹی یہ میری میں اندھا اندھا ناکی کے دو فارم دیکھیا تے کڑی وڈی بدقسمتی یہ کہ ساڑا کتے لکھیا ریلیجن اوہ تھے نون مسلم کیتا گیا جدو کہ نون مسلم کوئی ریلیجن نہیں ہے میری بیٹی کرسچن ہے اور اوہ تھے کرسچن لکھیا جائے نون مسلم دہتے مطلب ہے کہ کوئی بھی مذہب ہے ہندو ہو سکتا ہے سکھ ہو سکتا ہے ادھر کمیونٹیز میں نے بھائی ہے اور چھے مذہب دے لوگ یعنی بے شمار مذہب کلچر دے لوگ اتے رہ رہے ہیں اسی ایوی مطلبہ کارنے ہیں کہ ساڑا ریلیجن جڑا ہے وہ تمام کیڑیاں اتے کے لیے تاں رہ رہی ہیں انہوں نے دا ریلیجن وازیہ کیتا جائے ساڑی پریسپٹریان چیورشہ پاکستان دے موڈریٹر جناب پاسٹر روبن کمر صاحب جڑے نے او جڑے ہند وہ آج دی بیٹھک دے ہو جو گیسٹ سپیکر بھی سن اور مہمان بھی سن اسی انہوں کو جاناں گے کہ اور نہ لیا جڑی ساڑے بطور بزرگ دے اور بطور مسیحی لیٹر دے جڑی پلننگ کر دے ہو یا جڑا آج دی گلبت تشکی تھی یا اس طرح بیٹھکا جاندے ہو ایدہ کی فائدہ ہو سکتا ہے آج دی جڑی بیٹھک سی اے بڑی ہی موزو سی اور بہت ہی فائدہ بان سی کیونکہ آج دی بیٹھک چھے پادری سہبان بھی موجود سن اور اندے علاوہ سیویل سوسائیٹی یعنی کلیسیہ دے لوگ بھی موجود سن اور دونہ نے گلبت کی تھی کہ کس طرح اسی کلیسیہ دے جوانا دی ترقی لی کام کر سکنے ہیں اندر چرچ دا کی کردار ہو سکتا ہے اور لوگان دا کی کردار ہو سکتا ہے اور اس گلبت دے بعد اسی اس نتیجے دے پہنچے ہیں کہ چرچ دوں تے لوگانوں مل کے اپنی جوان نسل دی تعلیمی ترقی لی کردار دا کرنا پہ گا اور چرچ لیڈر تسی کیونکہ ایک مطلب سکتا ہے کہ جوان اور ایک نوہ جڑا جذبہ لے کے نیو ایلیکٹڈ موڈریٹر آف پرسپیٹریان چیرچ آف پاکستان ہو تسی اپنی چیرچ دے نوجوانا نو خاص طورتے ساڑیاں جڑیاں بچیاں اور بچے نے جڑے بارہ تیرہ سال دی عمر تو تے نے انہوں کی آکھ ہوگے خاص طورتے جڑی ایک فارمل ایڈیوکیشن جنہوں سی رسمی تعلیم کا آخ دے ہیں تے غیر رسمی تعلیم جدے چے ہنر وغیرہ بھی او دے بارے کی آکھ ہوگے میں بطور پادری اس ضرورتوں محسوس کرنا کہ ساڑے کلیسیا دے جوانا نو رہ نمائی دی ضرورتے کریر کونسلنگ دی ضرورتے اور خاص طورتے تعلیم اور ہنر دونوں ہی سکھنا بڑا ضروری ہے دونوں ہی اپنی جگہ فائدہ مندنے اور اس دنیا دے ویچھ سروائیو کرن لیے ضروری نے اور میں ہمیشہ اپنے چرچ دے بچیاں نو ہی اور تیڑے چینل دے وساطتنا ساری مسیحی کرسچن کمینوٹی جڑی ہے انہوں نے چیلنج دینا چاہنا کہ ساڑے جوان بیٹے اور بیٹیاں جڑیاں نے اور جوان بیٹے وی نے اور جوان بیٹیاں وی نے اور تعلیم الرجحان رکھن اور اندے علاوہ تعلیم دے نالان ہنر وی سکھن کیونکہ اج کل میں ٹرینڈے ویخ رہاں اے رجحان ویخ رہاں کہ دنیا چھ نہ صرف تعلیم اللہ بڑی ترقی کر رہے ہیں بلکہ اندے نالان جنہ نے ہنر سکھے ہیں وہ بڑی ترقی کر رہے ہیں اور اندے نالان ایک خاص جڑے آج دی ضرورت ہے وہ یہ وی کہ ساڑے جوان بیٹے تے بیٹیاں نوں کارو بار کرن لیے تو بجو ضرور دینی چاہی دیے کیونکہ دنیا دے ویچ رجحانات بیلکل بدل رہنے ہون ہن کارو بار صرف پیسے نہیں ہوندے کارو بار سوچ دے نال آئیڈیاز دے نال ہوندے نے اور اندے جت لوگ ترقی کر رہے ہیں اسے لیے ساڑی کرسچن کمیونٹی نوں نہ صرف تعلیم چھ گے ودن دی ضرورت ہے تعلیم دے نال نال اپنی سوچ نوں بھی بدلن دی ضرورت ہے کہ اسی صرف جابز ہی نہیں کرنیا بلکہ اسی کارو بار کرنا ہے اور کارو باری پھر من دوبارہ کمانگا کہ اندے لی صرف پیسے نہیں چاہی دا اندے لی سوچ چاہی دیئے ساڑے بچیاں نوں ہون اپنی سوچ نوں وسیع کرنا پہ گا اور اس سوچ نوں وسیع کر کے ساڑی پاکستان جڑی کرسچن کمیونٹی جڑی غربت ایچ پیس رہی ہے ترقی کر سک دیئے لیکن اندے لیے یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ جڑے ساڑے صاحبے حیثیت لوگ نے اوزرور اگیاں تنظیمہ مختلف اگیاں چر چگے آئے اور لوگا نوں اس پاسے تیار کرے جوان بیٹے تھے بیٹیاں تیار کرے اور انہوں سوچ دوے انہوں آئیڈیاز بھی دوے اور انہوں آئیڈیاز دے انہوں کام کرلی تیار بھی کرے اور وسائل ہوں مہیا کرے وسائل بہت زیادہ نہیں چاہی دے تھوڑے بھی جیسی لوگ کٹھے ہو جانگے اسی بہت کام کر سکیں گر اپنی قوم نوں گے لیا جام آگے بہت شکریہ جی ہمارا ہوں نے در کریخوہ چیزی روز دن را ہوں اگر ہوں نے اردیادی میں سے در کریخوہ چیزن میں ہوا جانگے ٹھائیہ در رہے ہوں ہمارا ہوں نکو چیزنcles ہوں پا خارج ملے ہوگا در کریخوہ چیز نہیں بتا کرنا در کرسکتا سوڑی رہے ہیں باتھ رہے ہیں سوڑی رکھو ہوں اسے جیسی جیانکھن اور بھروہ جبولا M видите用ید with Liberty University بدونا ورگوری دری feedback دوس님 ڈیوڰ tsauder فالات کنشورت آپ 우와 سبحانوexhales� ت士回 dance بنا کنجد آپ کو سبحانہ د Luck سبحانی شما میں نے ثورا بالت تُسر جنگی بشتیت مقابل کی طوحیتا ہمیں تعالیٰی معیمات قراریٰ مللیجنس اجتب کنیش میں بشتیت شرک پر صلح تحبید اور مجلسی سے تحبید مجلسی اور اس کے برمی زمجانی بیلی جنگی بیلی 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 اگلی تحبید تحبید ہے اجتب کنیش تحتیح پیداً کنیش کردیمانی مجلسی بیدیمان کنیش کردیمانی مجلسی اور اور کافر لگے لئے افرادی دور دنہاری بڑی میں ستورہ پیدا صدا کو سب سے ذیبنی مواجورد جواؤ خانی مرحبہ ملحبہ رہا ہے لیکنین امین ، بنامون تم شرح ایسا کاری چاری اجتا فرحانی احطانی للمنے والدب influencedی کا زمین میں بہتانی تظیل تجاری براتی باری خلائم والبسوط کا خلال hadn't ہے but the thing about the gospel the Angel of Jesus is there was something about Jesus that was winzam magnetون مت кому is two ways facebook one is through a megaphone you can shot and people get fed up but the other thing you can be a magnet and attract people so what I do is at the university i don't draw a wedge between this is sacred and this is secular anything that secular can become sacred if God and His grace is in it. So take in the Bible you have Daniel. Who was Daniel? He was a politician. Or Nehemiah. He built the wall. Great architect. Or Esther. The first Miss Universe was Esther. So no matter where God places our students they can be winsome witnesses. Lights shining in this dark world. So as you were talking in your sermon today about Christian leadership and especially new leadership and you were talking about church leadership what you would ask about your ideas according to the Bible for the youth and you may say new generation leadership. Well when I say youth I'm talking not only about the millennials but I'm talking about the Gen Z's. Those who are born even in the 70's. For instance you talk about 9-11. Some of them don't know what 9-11 is. What is 9-11? But we remember remember what exactly happened. So there is a lack of sense of history. But I believe the greatest resource that Pakistan has it's not it's gold or minerals or agriculture even it's great history. The greatest resource we have is the youth for the next generation. So they're not the leaders for tomorrow. They are leaders today. So I believe like a knife cuts in both directions. we can learn from them also as much as they need to learn from us. So I love working with young people. You know what's the difference between youth and old age? Not yet because I feel myself that I am I'm in golden youth age. So I will never become old. You see they say that you know young people have a broad mind and a narrow waist. I won't complete what old people have. Sometimes we have a very narrow mind and get broad ways. So I think there is a way in which there is a mutuality of sharing. Youth are passionate for the truth. I like that. You know I meet older people and oh very wonderful sermon or great lecture. But young people say why did you say that? I don't agree with you. You know but at least they're authentic. They're genuine. I think we owe them the gospel. because if they do bungee jumping you know what bungee jumping why can't they do missions for Jesus? I challenge them. We need their courage. Only thing you need to redirect them. Use the force like judo and karate instead of they're using it for drugs and using it for all the immoral turn it to morality and useful in social transformation or even gospel and mission. So any message would you like to give to the national news viewers? Well those of you here I am so glad to be in this beautiful country of Pakistan the rich heritage. I remember visiting just two days ago Mahanjadaro and you know the history the tradition that we have and even the brilliance and potential in this land. There's two things I would say that I in fact repeat that you heard me say number one I think let's maintain integrity. if we are transparent and we stand and live out the truth truth will triumph. The second thing I would say is excellence go above and beyond the call of duty. Thank you for this time. Thank you thank you very much pastor. Thank you مطلب علم دے بارے چھے بہت چنگا سنانو ملیا کیسی علم سکھنا ہے علم مارتا اڑکار کسی سکھ لینے آ ماپے مار دینے تادوی سکھ لینے آ تیچر نار دینے تادوی سکھ لینے آ بیسیکلی اسی وچو کی یہاں سانو نہیں پتا تے میں کہنا چانیا کہ جڑے علم نہیں سکھ پاندے مجبوریاں رہ جاندیاں نے انہوں ہنر ضرور سکھنا چاہی دے علم تے تے سارے زور دیندے پینے تے علم ویچن تے بھی سی زور دینے آ تے ہنر کی تے گیا نہ سی ہنر سکھنے پینے آ ہنر سکھاں گے تے ہنر نو ویچھاں گے نا ایک میں گال سنی سی پڑی سی منو حجنام نے یاد بڑی خوبصورت گال سی کہ ایک مدرسے دے اگے لکھیا سی کہ میرے مدرسے دے ویچھے سکھن واسے آن لئی تاڑے کو ہنر ضروری ہونا چاہی دے تے کچھ لوگ آئے انہوں نے کیا تے انہوں نے بچیا نے تلیم سکھنی ہے مدرسے دے ویچھے تے اندے ویچھے ہنر کی تو آ گیا تے انہوں نے کیا جدہ سکھ لینگے نا تلیم تے بار جا کے تلیم ویچھنگے مذہب نو ویچھنگے تے جے نہ دے کوئے ہنر ہوئے گا تے پھر اپنا مذہب نو ویچھنگے تے کانڈلی میں تے خدا رہا ہی کہاں گی کہ تلیم دے نال تسی ہنر بھی ضرور سکھو تے جا کے تسی مشکلات دے ویچھ پہ جان دیو تے ہنر اینا کچھ آندا ہوئے گا تے بار سڑکتے بھی تسی لا کے بیہ سکت دیو تسی کیونکہ تسی کیونکہ تسی کیونکہ ایک پاڑو بھی ہو فائن آرٹ دے سٹوڈنٹ بھی ہو یعنی تسی مسورہ ہو یا تسی اور سبتہ وڈی گل ہے اے ہے بھئی تسی ایک خاتون بھی ہو تسی اپنیاں جڑیاں تیہاں پہنڈانے جڑیاں نکیانے توڑتو یا جڑیاں توڑتو وڈیاں نے اور پڑھ دیاں پہنڈانے تاڑی ونگو یا کچھ سکھ دیاں پہنڈانے انہوں کی آکھ ہوگے میں اے میسیج دینا چاہاں گی کہ جو میں سنڈے سکول ہے اتھے آکے بچے سکھ دینے اس طرح ہی کے وڈیاں بیبیاں جڑیاں مطف فارغ نے وہ بھی آکے ہنر سکھن انہوں نے ایکزیبیشن لگے انہوں نے انکم آف ریسورس بنے اس طرح دے کوئی سکیجول بننے چاہیی دے انہوں نے ساڑے بچ ہوئی مثال دے تاورتے تسی کڑیاں کس کس طرح دیاں جڑے ہنرنے سکھنواستے جڑا ہے جاگرد کرو گے میں تے فائن آرٹ دی سٹوڈنٹا ظاہر میں ری جڑی فیلڈے میں انہوں ہی پرموٹ کرانگی باقی سلائی کڑھائی نے اور بھی چیزانے کمپیوٹر ہے اور ان پڑھ عورتہ تینی نہ سکھ سکتیا لیکن ان پڑھ عورت جڑی ہے پینٹنگ ضرور بنا سکتی ہے اور کڑھائی سلائی ضرور کر سکتی تو میں یہ چیزان پرموٹ کرنا چاہنے آج کل جڑے ساڑے مونڈے نے وہ بھی جڑے نے واوہ ویلے نے اور واوہ وادوی ویلے نے انہوں نے بارے کیا کھنا چاہو گے دراصل کے دینے کہ پڑیاں لکھیاں ماما ہوننا تے نسلہ چنگیاں دیا نے سانو اپنیا بچیاں دی تربیت اچھی کرنی چاہی دی کہ آنا لیا ساڑیاں نسلہ جڑیاں نے وہ چنگیاں پیدا ہون آج کل ساڑیاں جڑیاں تاڑی عمر دیاں نوجوان بچیاں نے یا تاڑے تو جڑیاں نکیاں نوجوان بچیاں نے جڑیاں خاص طور تے تیرہ چودہ سال پندرہ سال دیاں کڑیاں نے مذہب دی تبدیلی دا ترم دی تبدیلی دا بہت زیادہ رجعان ہے دیکھو جی مذہب جڑے نا تانو کرو مل دا ہے روٹس جڑیاں نے تردے کرو نے تسی اپنی معنو دعا کر دیاں دیکھو گے تو تسی بھی کرو گے جی تسی اپنی معنو دعا تو اٹھ کے پیو دی گل سن دیا سنو گے تو تسی بھی کرو گے تو اب سے تردی روٹس نے تردی فیملی تو مل دیاں تو بیسیکلی ایسے لیے کہ نینے ماماں بہتر ہونیاں چاہی دیاں کہ آنے لیے نسلہ اچھیاں پیدا ہون بہت بہت شکریہ ساڈینال ہائر ایڈوکیشن کمیشن دے اسسٹن ڈیریکٹر جناب شوہب رضا کھوکر صاحب جڑے نے وہ جڑے نے کیوں جو آج دی بیٹھک جڑی سی وہ جڑی ہے آلا تعلیم ہے جڑی اچھی تعلیم ہے وہ دے بارے ہے تے اسی انہوں سے دارے تو کیونکہ تشریف لیا انہیں ایران دین نمائنگی بھی کر دے پہن اسی انہیں دے نال گالبت کریں گے اور پوچھاں گے بھی آج دی بیٹھک دے ویچے انہ نے کی کڑیا پایا ہے جی دسیہ جی اسی آج جڑی گال کیتی ہے یہ کسچن لیڈرشپ دے بارے چاہے کہ ساڑے مذہبی رہنما کس طریقے نال سانوں اگے ودا کے سانوں اگے پہنچا سکتے ہیں انہ دے کی اہمیتیں انہ دے کی رولے کی کردار ہے ساڑے لی اس لیے آج جنہیں اسی سارے بیٹھے ہوئے سان جنہیں اسی بحث کیتی ہے ٹھیک ہے وہ بحث تا صرف ایک نتیجہ سی کڑیا ہے کہ جنہیں ساڑی کسچن ساڑی مسیحی برادری دی لیڈرشپ پہ ٹھیک ہے ساڑے جہرے مذہبی رہنماں ہیں ٹھیک ہے اوہ فرس ٹیپ اگے لین اپنے پیریش اپنی کلیسیا نوگے لے کے چلن ٹھیک ہے تاکہ ساڑی جڑی قوم ہیں ساڑی کمیونٹی ہیں وہ کے بات دی جائے کیوں جو تسی ہائر ایڈوکیشن کمیشن تو ہو ہائر ایڈوکیشن کمیشن جڑی ہے یا جڑی اچھی تعلیم ہے جڑی کالیج تو اور یونیورسٹری تو بعد دی تعلیم یعنی ڈاکٹر بننا یا مطلب ایم فل وغیرہ کرنا یہ کیوں ضروری ہے خاص طورتے ساڑی کمیونٹی اور خاص طورتے کرسٹن کمیونٹی سر جی گل بہت پڑی لکھی ہے پڑی لکھی گال جو سب تو وڈی گال ہے یہ کہ تعلیم دے بنا کوئی سروائیول کوئی بچت نہیں ہے تعلیم جنہی اہمیت رکھ دی ہے انہی سانڈے کو ساری چیزیں آن گیاں اسی اگے وداں گے اسی ترقی کرن گے بھائی اسی ویخ دے ہاں گلی گلی ملے ملے ساڑی کو پڑی لکھیں منڈے تے کڑیان جڑی ہیں بیروزگار نے پڑی لکھیں بیروزگار پیدا کرن دا کی فائدہ پڑی لکھیں بیروزگار نہیں سر بیروزگار ہی ساڑی اوڈوں آن دی ہے بکوز اسی کم نو اہمیہ نہیں دین دے چھوٹا کامیں اسی نہیں کرنا جی اسی تے ماشاء لینے دگری کیتی ہو اسی کیونے کام کریے کام چھوٹا وڈا نہیں ہوندہ پہلے تو اسی کام کرنا تے شروع کرو کام دے نال محنت ضروری ہوندی ہے ٹھیک ہے ساڑے کو اسی چھوٹا کام سو مجھ کے اسی نہیں کرنے جی میرے کوئل ایم فیل دے ڈگری ہے میں کیوں کسی بینک چھے کام کر رہا کیوں جی بینک کام کرنے پیسے نہیں دے گا تو اسی دگری کیتی ہے تو اسی کام دے کرو ٹھیک ہے اسی اپنے آپ دے سیلسپ رسپیکٹ اسی نفس بنا لی ہوئی ہے اپنے لیے میری زیادہ جی میں ایم فیل کیتی ہے میں بچہ پیچے نو اکڑ کہ سکنا تو اسی اکڑ کہ سکتے ہو ٹھیک ہے اکڑ دی بیٹھے ہونے ہیں کہ جی سی ایم فیل کیتی ہے ہی کے بینک دے اندر پنجیزار دین ہو کری کہ یہ ویزار دین ہو کری بہت شکریہ سر بڑی میرے تینکیو ساٹھے نال آج دی بیٹھک دے ایک یوٹھ لیڈر جڈے نے اور ایک خودویوں یوٹھ نے بڑا اچھا نبیل صاحب جڈے نے وہ جڈے نے نبیل صاحب آج دی تیسی جڈی بیٹھک ہوئی ہو تیسی جڈی بیٹھک ہے اے بڑے اچھے ٹوپک تیسی کرسٹین لیڈرشپ تے اے دے ویچے مختلف پادریہ نو تے یو ایسے تو لیبرٹی یونیورسٹی تو پروفیسر سنونا نے بڑے اچھے اپنے ویوز دیتے تے مین مقصد آج دی بیٹھک دے ایسے اپنی کرسٹین یوٹھ جڈی انو بھارے آجائے تے انو ہائیر ایڈوکیشن تلیم دے لے کے آجائے تے بڑا اچھا سلسلہ سارا لیا دے ویچے سی بہت سے جیرے بیسک فلاوز نے انہا بارے دسکشن کی تھی کہ کیوں کرسٹین یوٹھ جیرے یہ کرسٹین ینگ منڈے کڑیاں وہ اپنے ٹریک تو ہٹ کر کے دوسرے کما وال جا رہے نے پڑائی وال کیوں نہیں آن دے سپیشلی ہائیر ایڈوکیشن تک کیوں نہیں آ رہے تے اگر وہ ہائیر ایڈوکیشن اصیل کروی لین تے میٹرک تو بعد اگر ماسٹرز ایم فیل پی ایش ڈی تک کیوں نہیں جاندے ایتے بارے ساری ڈسکشن ہوئی ایتے کاؤزی سے بارے ساری ڈسکشن ہوئی جیرے چرچ دا کی رول ہے جیرے مین چیز ہے کہ چرچ کی کردہ پہ ہے فور کرسٹین کمیونیٹی ایتے بارے کچھ پادری حضرات بھی بیٹھے سن انہا دے نال جی تو گراؤنڈ ریالیٹیز شیئر کیتیا گیا انہا دے جیرے جز بات ساری جز بات نو ٹھے سوی پہنچیے تسی پادریانو انجکیوں کے اندے سیاسی بندے کیوں نہیں کام کر دے سیاسی بندیاں دا سیاسی جنے جیویں تسی کے انہا پنجابی کلچر بنے ہیں انہا نو تے کو جی ساریاں حکومتہ نی کرن دے دیاں تے انہا نے کی کرنا ہے انہا نو تسی چھڑو اپنے گیرے بانچ سان دیکھنا چاہی دے کہ اسی کی کرنے پہ آن تے پادری صاحب بانوں ویسی کیا کہ تسی چرچ لی خدمات بھی انجا چرچ دے ویچے ینگ بچیاں تے خدمات بھی اپنیا سر انجام کرو سپیسیفیکلی ایڈوکیشنل جیرے نے او بیج بنا لے تسی جیرے تاڑے چرچ دے ویچے چنگے پڑے لکھے کڑیاں منڈے نے انہا نو کونسلنگ لی بچیاں دی رکھو تے اے ہو جی ساری 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 ڈسکیشن ہوئی تے حضرت جیرہ سیمینار جیرے کانفرنس ہی اور بڑی اچھے طریقے دے نال تے بڑے موضوع طریقے دے نال ڈیلیور کی تی گئی تے بڑا اچھا لگیا سار بہت شکریہ سار دے نال آج ایتھے ایک ینگ آرکیٹیکٹ جیرے کے والٹ سٹی آف لاہور جیرے ہے او دی ویچ کم کر دے ہن ایز آن آرکیٹیکٹ او سار نا جڑے ہن او آج سار نویس بیٹھے کے دے چلاب گئے ہن اسی انہ کو پوچھا گے بھی آج دی گلبہ دے دے ویچو تسی کی سکھیا اور اسی طرح دے کلو مزید کی سکھ سکنے ہیں اور خاص طورتے ایز آن آرکیٹیکٹ جڑا طرح دے ویچے جڑا اسی سکھ سکنے ہیں اگلی زندگی دے ویچے تے کی طرح کریئر کی ہو سکتا ہے اور تسی دے کی کٹ پاس سکتے جی آج دی بیٹھے ایک بہت اچھی سی بڑا کچھ سکھن نو ملیا تے مطلب ایک بریج سی سٹوڈنٹس تے جڑے ریلیجیس لیڈرز تے پاسٹر صاحب آننے او دا آپس جڑا ایک کنسینسز کر کے کہ اس طرح کس طرح بچیاں نو اگے لے کے چلنے ہیں کس طرح ایجوکیشن ایک گول سیٹ کرنے تے ساڑے والوں ہی جڑی گل ہو اور اسی کے جڑا اپنا کیونکہ میرا تعلق آرکیٹیکچر تو اسی بلکل یہ چیزاں نال لے کے چلنے ہیں لیکن نال لے اپنا ورسہ اپنے چرچز اپنے سکولز انہ دی بیلڈنگز نو بھی اسی پرزرف کرنا ہے انہ نو بھی سنبھالنا ہے تے ہائر ایجوکیشن دے نال لے ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی انہوں بھی لے کے چلنے ہیں کیونکہ اے بھی ایک فیلڈ ہے ٹیکنیکل لوگان دی بھی ضرورت ہوندی ہے تے ہر پیشے نو جڑا نال لے کے چلنے ہیں تے ایک سٹیٹسٹیکس جڑا نا اپنے سانو بلکل چرچ لیول تو کنے بچے پڑھ لکھ چکے نے ساڑے کنے پروفیشنلز نے کنے جڑا اگے ہائر ایجوکیشن وال جا رہے ہیں جو ہوتی کر ساڑے کو لیک ڈیٹا کمپائل نہیں ہوئے گا او دھو تی کر اسی جڑا نا او تے پروپر ورکنگ نہیں کر سکا گے تے ایدھے تے غور کیتا گیا ہے کہ سٹیٹسٹیکس ڈیویلپ کیتے جان تے جڑا نا بچے ہالی سکولرشپ دا رینج کیتا جائے تے چرچ لیول تے انہوں موٹیویٹ کیتا جائے تینکیو سو ماچ ساڑے نال ایس وقت ساڑے ملک دے بہت زبردست اور خاص طورت مسیحی کمیونٹی دے اور کلیتان دے فکر رکھن والے اور انہ دیتے کم کر کے وکھان والے خاص طورت انہوں دے جڑا تعریف ہے اچھا چروہ ہاسپٹل جڑا ہے وہ تسی دیکھو گے پاکستان دے ایک ایسے علاقے دے انہوں نے بنائے جتے سہت اور تعلیم دی سہولیت نہیں ہے اور نالی نال چار سو بچے ہیں تو زیادہ دا جڑا ہے وہ تے ایک کالیج بنایا گیا ہے جتے نرسنگ اور لیب ٹکنیشن اور اس طرح دیا جڑی تعلیمات نے جڑی دیتیاں جان گیاں تاں جو بچے جڑے نے وہ نہ صرف ہے بھی کتابان دا پار چکے تے کتابان پڑھ کے تیچیتا کر کے تے انتہاندے کے پاس ہو جان پر یہ سارا کچھ کرن تو باد وہ اپنے لی جڑا ہے روٹی ٹکر جڑا ہے ڈیلی دا وہ بھی کما سکن سو اسی آج جو نا دینا گال کرانگے ڈاکٹر سلیم میسی صاحب جڑے نے وہ ساڑی نا موجود نے اسی انہوں کو پچھاں گے کہ جو تو آج جڑی بیٹھک ہوئی ہے جڑی چسی ویکیا ہے کہ جڑی اچھی تعلیم ہے جڑی آلہ تعلیم ہے جو کرسچن لیڈرشپ دے والے گالبات ہون دی ہے تسی ہو دے وچ کی یوگدن پایا ہے یا کی یوگدن پاس حق دے ہو میں سب انہیں کہ ایڈوکیشن جڑی ہے نا جی تعلیم او اے سب تو زیادہ کسے بھی قوم نو اٹھانوا ستے و بارنا ستے بہترین چیزیں مسال دے طور دنیا تے اگر کوئی قوم راج کر رہی ہے تو وہ یہودی قوم صرف ایڈوکیشن دے ویڈتے ہو تعلیم جڑی ہے بہترین اور یہ سم سیدھا جڑا فرمان ہے وہ خود بھی ٹیچنگ پریچنگ اور ہیلنگ اور ان دے چھے تعلیم پانا جڑا ہے نا اور اچھا نہیں کہ انسان جڑا ہے علم تو خالی دوے تو اس لیے میں سمجھنا کہ اگر ساڑی قوم چاندی ہے کہ وہ بیتری طرف جائے اور بلندی طرف جائے تو انہوں ایڈوکیشن ناصر کرنے میں دسنا چاہنا کہ گوڈ شیپرڈ کچن آسپیٹل کسور اسی چار سو بچان بلا کے انہوں اے تعلیم دیتی ہے کہ تسی میڈیکل دے شو بیچ کیونے جا سکتے جے تکنیشن کیونے بن سکتے جے سو اگلے سال ساڑھا ایک کالج جڑا شروع ہے گا اردگیر دے جڑے کسور دے علاقے دے پس ماندہ لوگ نے اوہ ایڈوکیشنلی اپلیفٹ ہون تاگہ جڑا تسی زکر انہیں کیتے ہیں وہ اپنی روزی روٹی بھی کمان ملک دے خدمت بھی کرن اور مسیح خدمت بھی کرن اور مسیح جڑے نے وہ دے چیمپین نے شروع تو ایڈوکیشن دے اور طب دے تو طب دے مدان چھ پاکستان دی جنیز چی خدمت کیتی ہے کسے قوم نے نہیں کیتی ہے ایڈوکیشن چی کیتی ہے تو میں چاننا کہ اے جڑی گوڈ شیپرڈ کچن آسپیٹل ایک نئی کرنے پس ماندہ لوگوں دے لئی وہ آن اور آن کے خدمت کرن اور ملک نو سر بلند کرن اور اپنی قوم نو سر بلند کرن اور میں ایک اور چیز بھی ایڈ کرنا چاہیں کہ تجھ دیکھ دے کہ زیادہ تر لوگ یہ سمجھ دینے کہ شاید ساڑے لوگ جڑے نے انہوں نے صرف صفائی دا کامی رہ گیا ہے اسی بچیاں نو جڑے ٹاپ آن دینے اور صفائی کر دینے سے چاہنے انہوں نے اپ لفٹ کیتا جائے انہوں نے تعلیم دلائے جائے تاکہ مختلف شو بچ آکے وہ روزی روٹیفک مان اور ملک اور قوم دا نام بھی روشنڈ کر رہ گیا ہے اور صرف ساڑے لئے وہ کامی نہیں رہ گیا ایسی وی ایر سنس آف دیس سوائل اس ترتیدے بیٹے بیٹیاں وہاں اور توی دیکھو کہ کنے فقر دی گالے کہ اپنا چندے دے وچے خوبصورت سفید کلر ہے اور سفید کلر رائچیسنس نوزار سبازی نوزار کر دا ہے ایتے بڑے آلہ لوگاں اور اسی چانے کے ترتیبی آلہ روے ہیں بہت شکریہ ناظرین تسی آج دی ساری بیٹھک اور اندیچ جڑے جنہ نے حصہ لیا انہوں نے نوجوان دی اس بیٹھک نو جڑے جنہ نے پربند کیتا انہوں نے دی اور جنہ نے اندیچ گلبت کیتی انہوں نے ساری گسٹ گسونی یہ ہو جی ہے بیٹھکا یا یہ ہو جی جڑی گلبت جڑے تھانے انہوں نے یہ ہو جی پروگرام انہوں نے ایک مطلب ہے کہ ساڑے کول جڑی لیڈرشپ ہے وہ مزید پالش ہو جائیں اور جڑی آنوالی لیڈرشپ ہے وہ بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ لائک فائک ہوئے اور انہوں نے زندگی دی جڑے چیلنجز نے انہوں نے مل کے میٹ کر سکن خدا کرے کہ پاکستان دی ویچ اسی بطوری اقلیت اور ساڑے جڑے باقی نال سارے لوگ نے او امن سلامتی ہاں مانگی تی پیار محبتنا ایک دو جنہا رہنا سکھن تی تعلیم حاصل کر کے ایک دوسرے نوں تی پاکستان نوں پوری دنیا دے ویچ عزت دے سکھن آج دی گلنو ایتھے مکانے رب راکھا